موسیقی سکندرباد کنٹونمنٹ کے فوجی اہدداروں نے وزیر انفرمیشن ٹکنالوجی تارکرامواروں کو تیقن دیا کہ ترقی کے معاملے میں ریاستی حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے گا فوج ترقیاتی کاموں کی آسانی سے پیشرفت کے لیے جیہ چمسی ہیدرباد میٹرپولٹن ڈیولپمنٹ آثورٹی اور دیگر محکمیجات کے ساتھ تعلق میل کرے گی جلد ہی مشتری کا معاینہ کا کام کیا جائے گا اس اجلاس میں سکندرباد کنٹونمنٹ بوٹ کے حدود کی بند سڑکوں فوجی علاقوں سے بہنے والے بلکہ پور نالے کی توسی سے متعلق کام سڑک بچھانے توسی مہدی پرتم میں سکائی وی کی تعمیر گولکنڈا گولف کورس ڈالر ہلز اور نیک نام پورے سے گزرنے والے لنک روڈ کو ڈیولپ کرنے جیسے امور پر تفصیلی طور پر تبادل اختیال کیا گیا نظامباد میں بعض افراد ڈبل بیڈروم مکانات کے خفل توڑ کر زبردستی طور پر اندر داخل ہو گئے زلے کے بسواپور علاقے میں یہ واقعہ پیش آئے اس علاقے میں ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کے باوجود ان کو اولارٹ نہیں کیا گیا جس پر زبردستی طور پر بعض افراد نے رات کو ان کا خفل توڑ دیا اور ان مکانات پر قابض ہو گئے وزیر اپکاری سرنیویس گونڈ نے گیارہ تا تیرہ مارچ برطانیہ کے شہر منچسٹر میں منقضہ انٹرنیشنل ٹیک ونڈو ٹورنمنٹ میں کانسے کا تمغہ امریکہ کے ڈالاس شہر میں انیس تا اکیس مارچ منقضہ ٹورنمنٹ میں دوسرا مقام حاصل کرنے پر ہیدرباد کی ٹیک ونڈو کھلاری سندھو تپسوی کو تہنیت پیش کی اس موقع پر وزیر موصف نے بھرادری کتا گڑم کے ٹیچر کی بیٹی سندھو کے اس کارنامے پر مبارک باد دیتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی تارک رام آراؤ نے مہشورم کے ویپرو جرنل پارک میں ویپرو کنزیومر کیر فیکٹری کا افتتہ انجام دیا کیٹی رام آراؤ نے افتتہ ہی تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ مزید ترقی کی سمت گامزن ہے ریاست میں کئی سرکردہ کمپنیاں سرمایہ کاری کرنے اور یہاں پر اپنے یونٹس قائم کرنے کے لئے آگے آ رہی ہیں ان کمپنیوں کو اپنے یونٹس قائم کرنے کے لئے ریاستی حکومت ممکنہ طور پر مدد فراہم کرے گی انہوں نے کہا کہ ویپرو نے شہر کے نواحی علاقے میں مہشورم میں تقریباً تین سو کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے جس کی وجہ سے راست طور پر نو سو افراد کو ملازمتیں حاصل ہوئی ہیں ان میں نوہت قصد ملازمتیں حاصل کرنے والے مقامی افراد اور مہشورم کے ساتھ ساتھ کندکور سے تعلق رکھنے والے شامل ہیں مرمیشن ٹیکلان جی مشٹری کیٹی رامراو گارو تو ڈیلیور اناگرال سپیچ سیکھنکیو سو مچ فرسلی ایڈ لیکھتو سیکھنک شریعجیم پریم جی عظیم پریم جی فر گریسنگ اس ویس پریزنس سر we haven't seen you in a while it's always nice to see you it's always nice to meet you sir thank you very much for gracing this occasion with your presence ڈیلیور 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 سے وائکاٹ اور پھر پارلیمنٹ کی کاروائی سے وائکاٹ کر گیا تھا اور پھر کاروائی کا اور پھر پارلیمنٹ کی کاروائی کا وائکاٹ کیا تھا برقی شروعوں میں اضافے کے علاوہ سی ٹی کانگریس کے کارگنوں نے زیلہ کلیکٹر ہیتاباد پر ذرنہ دیا اور زیلہ کلیکٹر کی یادتاچ پیش کرتے ہوئے اور برقی شروعوں میں ضرور پر شدید احتجاج کیا اس پروگرام میں سی ڈی کانگریس کے لیڈرس یوت کانگریس مہیلا ونگ اور اخلیتی شبہ کے خائدین نے برسا لیا وزیر تعلیم سبیت آندہالڈی نے میر پیٹ مسپل کارپیشن کے مختلف ڈیجونوں میں پانی کی پائپ لین کے تنصیب کے کاموں کا افتتہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ریاست حکومت میر پیٹ کی ترقی کے لیے کئی کاموں کو روبے من لارہی ہے انہوں نے کہا کہ پانی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے میر پیٹ میں ایک تلاب بھی تعمیر کیا جائے گا مانسپل کارپریشن لوں ایک ثریفور کارپریشن لوں ایک ثریفور کارپریشن سمماندھی انچی واتر لائن میڈان کننید ایر اوز موثل پیٹران جارگی اندھی ناثن لوں گورو منطری کار کھیٹی ایر ایر ایت تے فاؤنڈیشن ایس یوں اذی ویلین اینت تندر لوں پورتھی جالان مانطری کار آدهشن ایر اوز ویلین اینت تندر لوں چنی 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 حاڑیل سوچتا ثریفور کاری ایر اوز ویلین اینت تندر لوں پورتھی جشتی موسیقی 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 بی جے پی کی تحصیص کے سسلے میں ملک پیٹ میں بی جے پی کارکنوں کی جانب سے ایک تقریب منقض بھی بی جے پی کی قومی عاملہ گرکن اور صحابہ گرکن کے سنبھلی اینڈی اندرسنڈی نے پارڈی کا پچھم لہرائیا اور اپنے خطاب میں بتایا کہ بی جے پی کی تحصیص کی تقریب ریاست بھر میں چودہ دن تک منائی جائیں گی انہوں نے پارڈی کارکنوں سے کہا کہ وہ مرکز کی فلاہی اسکیموں اور اس کے ہونے والے فواہی سے عوام کو واقع کروائیں اندرسنڈی نے کہا کہ آئندہ سال آنے والے اسمبلی کے چنوہ میں بی جے پی ریاست میں زبردست مظاہرہ کرے گی اور ملک پیٹ اسمبلی کے اپنی دوبارہ کامیابی درچ کروائے گی راستر مُکھی مانتری چندر شے کر راؤ عواظ்தவாலு ابத்தாலு چپیا ایٹ ورنٹی مُکھی مانتری دپپ پڑجل یککہ سرے ایسو کوری ای راسترانو یککہ سرے ایسو کوری ای راسترانو ابرود دیشل تیشکیل ایٹ ورنٹی مُکھی مانتری گا کنبینسٹن لے دو اے پوٹ کاپوٹ مارٹراڈ ایٹ ورنٹی مُکھی مانتری رائتل وشیوان لوں سکیند ریڈگارنی رائتل سنگاaddin که اجزیاکشلگ چیشن پڑے آروج ایم مارٹراڈ ایم مارٹراڈ ایم مارٹراڈ ایم مارٹراڈ کابول logged پب feederپلاک ریڈی کر ریڈری labori اڑیگی آیا که ویڈیوان نگان که تیشکوجہ چود چود چونشن نٹ لائیت ای ناکہ ارد ماؤتون دی آ روز رہیت سنگالکی 5 وندل کوٹ روپے لیل پرت سمسرم اسثتہ نو ای اوک رہیت سنگالو واللو پنڈینچ نیٹ ونٹ دانی آنکہ در نیرنینچ کنی اٹھ ونٹی حقوق والل کنٹ ونٹی آ رکنگار رہیت لگو رنچ ماتلا نیٹ ونٹی ویکتی ایپ پڑکی کوٹلو والل کچنا رننے نڈووتن نو آ رہیت سنگال ایم این نیرن نڈووتن نو اده مکھãy منطر ایر روزւ کهاند پرب fittو اننی بندنان چیٹا نکی کهاند پرب fittو ان اوڑل کو کنگ گول جیٹا نکہ دان چیپ ماتلا آرت در اینے ٹند وندوقை 1905gon مدر ساری MLA اینا پڑ pops آ روزւ ایپ سیا ای رکنگ کو کنگ گول جیشتد ایک ساری வینک کھیل اردخان جیشت کنٹ تείلوشتوان تپ اوٹی اینے ماتل ماتلا آرتد کار ہون بی ام آتر میک سیکرنا جیش آر تپپ را لیٹوز میں اس بچی نظر بی ام کنگول چیرفت کرکو ابر لگ سپورٹ پریس ریت لیٹوز میں جو اس لیٹوز میں سیکرنا جیش آر ایک پیشنان جیش آر ایک راستر ایک رایچ را میک سیکرنا جیش آر ایک را میک سیکرنا جیش کردو اد سٹی پولیس نے جیوٹی انجام دینے والے دو پولیس والوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنے اور دھمکی دینے کے الزام میں بھولکپور کے مجدی سی کارپیٹر محمد غوث الدین کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق منگل کی رات مشرابات پولیسٹرین سے وابقتا دو کانسٹربل رات دو بجے بھولکپور میں کھلی ریسٹرنٹ کو برن کروانے گئے تھے جس پر وہاں ممبت غوث الدین پہنچ گئے اور پولیس کے ساتھ علج گئے انہوں نے پولیس کانسٹربل کو سو روپے کا آدمی بھی بتایا تھا اور یہ ویڈیو کافی ورائل بھی ہوا ایسی بھی چکڑ پولیس ہیدھر نے بتایا کہ غوث الدین نے نہ صرف دو کانسٹربلوں کو دھمکی دی بلکہ وہاں پہنچنے والے سبنسپیکٹر کو بھی اپنی ڈیوٹی انجام دینے سے باز رکھنے کی کوشش کی اسی طرح انٹی آرس کے کارکزر صدر اور یاستی بزر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹینا مارا نے ویڈیو ہونے والا ویڈیو ڈی جی پی کو ٹیک کرتے ہوئے کارپیٹر کے خلاف ساکھ کاروائی کرنے کی دائیت دی انہیں کہا کہ کارپیٹر کا اس قسم کا رویہ کسی بھی جمع سے تعلق رکھتا ہو نا خابلے برداشت ہے کرباد پولیس ٹیشن لیمٹس لہو گولک پور ایری آلو نالگو تاریکو راتری آنکہ 5 تاریکو تلو آر جامنار رنڈ گانٹ لگ پرانثم لہو اددارو کان بلو کوٹس کانستیبلو تراث هومگار کانستیبل آفیسر پیرو اینی اللہ هومگار آفیسر کار اییا اددارو تام ایلوٹڈ جیوٹی لہو ایلوٹڈ ایری آلو پیٹرولین چیز تونڈاگ کوننی establishments اینکہ hotels پانشاپ سننی گوڑ ملٹی پرپس فنکشن حال میں جمعیرات سات اپریل کو جاب میلے کا انہیخواد عمل میں آئے گا ڈیپٹی سپیکر پادمارا گوڑ افتتہ کریں گے اس میلے میں پچیس ازائیت کمپنیاں دوہزار سے ازائیت مخلوع اجازاتوں کو پور کریں گی ایلو بین اگر کی سوٹی نے آئی پین مائچز کی آن لائن بیٹنگ لینے کے ایک رائکت کو بینخواب کیا ہے اور سلسلے میں تین آرگنیزرس ایک آکانٹنٹ اور دیگر تین افراد کو گرفتار کیا ان کے خبزے سے تریالیس لاکھ روپے کی ناک درخم ایک ماروٹی کار دو موٹر سیکل اور نو موبائل فون کمیسٹر پولیس رچکونڈا مہیش بھگوت نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے یہ بات بتائی رچکونڈا کے ایلو بین اگر ایسوٹی ٹیم نے ایک کرکیٹ بیٹنگ ریکٹ کا بھنڈا پور کیا ہے اس میں سات لوگوں کو ہم نے ہراسط ملیا ہے یہ سات لوگوں میں سے جارہ تر لوگ آندر پریشت کے ہیں اس ریکٹ کا جو مکھے ستردار ہے اس کا نام ہے سی ایج سائرام ورما اور یہ یانم کونڈیچری یونین ٹیڈیٹری سے یہ ریکٹ چلا رہا ہے وہ ابھی پرار میں ہے یہاں کا جو مکھے ستردار ہے اس کا نام ہے تنیر ناگ راجو یہ اوریجنل پرکاشم جلہ کا رہنے والا ہے لیکن ہائیدراباد میں وانت سلپورم میں ایک اپارٹمنٹ میں یہاں پہ رہتا ہے اس کے ساتھ میں ایک گنڈو کیشور کر کے ایک لائن آپریٹر جو مشلی پٹنم کا ہے کافی دنوں سے یہ تنیر ناگ راجو کو ساتھ دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تنیر اشوک بول کے سنگرائی کونڈا پرکاشم چلمیٹی وینوط کر کے سنگرائی کونڈا پرکاشم آندھ پردیکش یہ سب بکیز سب بکیز ہیں ان کے ساتھ میں تین پنٹر ہمیں ملے جن کا نام ہے کوٹلا دینیج بھارگو میڈی سٹی کشور اور بھوجنا راجو ان لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حراسط سے تقریبا ہم نے 11,80,000 کیاش ان کے بینک اکونڈ سے 31,17,576 یعنی کہ 43,00,000 کیاش اور بینک اکونڈ کا پریزامون ہمیں ملا ہے اور ان کے پاس سے ہم نے ایک ماروطی کار ایک ہونڈا ایک ٹیوہ اور ایک ہیرو گلیمر ٹوویلر 9 موبائل پھون تقریبا 56,00,000 کا پروپرٹی برامت ہوا ہے کل جو راجستان رویل ورسیس رویل چیلنج بینگلور کا جو میچ چل رہا تھا یہ 13 میچ تھا ایپیل کا اس میچ کے درمیان یہ لوگوں سے بوکنگ لے کے یہ بیٹنگ کروا رہے تھے اسی درمیان ہمیں انفرمیشن آیا ہے اور اس انفرمیشن پر ایکٹ کرتے ہوئے ہمارے DCP SOT ملیدر صاحب کے سپر ویجن میں SOT ٹیم الپ نگر انسپیکٹر آنجی ریڈی ونشتلی پورم انسپیکٹر ستنانا اور ان کے ٹیم نے اس ریکٹ کا بھانڈا پوڑ کرتے ہوئے اس ساتھ لوگوں کو ہیراسط میں لیا ہے آنے والے دنوں میں جو مین آرگنائزر ہے سائرہ مورما جو پھراد ہے اس کو بھی ہم پکا عرص کریں گے ہمارے تیلنگانہ سٹیٹ میں سیکشن 3 اور 4 جو ایپی گیمنگ ایک جو تیلنگانہ گیمنگ ایک بعد میں بن گیا ہے اس کے تحت جو گیمنگ ہے جو بیٹنگ ہے وہ نشید ہے اسے پرمیشن نہیں ہے جو گیمنگ یا بیٹنگ کرتے ہیں ان کو کانونہ ہیراسط میں لے گے ہم ان کو کوٹ میں پروڈیس کرتے ہیں ان کو ریمان کی سجا بھی ہو رہی ابھی ایک لاکھ جاپ کا نوٹیپیکیشن گورنمنٹ سے نکلا ہے میری پورے یوٹ سے ہمارے یوہا ورک سے گجارش ہے کہ اس طرح سے کوئی اگر کرکیٹ بیٹنگ وغیرہ چلا رہا ہے تو اس کے بارے میں چاہدرکھٹ پروڈیسٹیزن کے حدود میں ایک روڈی شیٹر کیاملے میں ایک شخص زخمی ہو گیا بتا جاتا ہے کہ زخمی شخص توقع پانچہ پر کھڑا تھا کہ وہاں روڈی شیٹر نے مہنچ کر اس سے بحث شروع کر دی زخمی شخص کو دعوی خان اسمانیہ کو منتقل کیا گیا اور پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ دچ کے یا ہے یہ سلیم مول گئے ہے اس کا بیٹا ہے شوہباز اس کا آلڈی چاہدرکھٹ پر تین سے چار پٹی کے ساں ہو گئے میں صاحب لوگوں کو بولا صاحب لوگ آبریٹ بھی کرے اس کو جو ایسو درائے کرے مگر انہیں کیا کر رہا وہ گولیاں کھا کے یہ راپے روڈی شیٹر ہے چاہدرکھٹ کا کراسور ہو گیا سہید آباد کا اب واپس پھر جو ایسو یہاں آکھے بیٹ رہا کر رہا اس کو نئے بیٹ رہا کرنا بولے تو ایک چار پانچ بچے ملے پورے نچڑیاں ہیں گولیاں کھا کے نچڑیاں کھا کے جو ایسو میں وہ توقع پہنچا ہوا ایک بٹر کے پاس میں اندر ٹھہرا ہوا تھا سڈنلی اندر جو ایسو چھے محمد چھے اتنیاں ہاتھوں میں پورے جمعی تلواراں لے کے گسے وہ اللہ کا فضل ہوا میرے سر پہ میرے بیٹ پہ کئی مینے ہوا کیونکہ وہ جمعی اوپر آزو بازو لگیا رہی تھے دیوال کو ایک انہیں لگ سکا ہاتھوں کو لگا ہاتھوں کو جو ایسو پورا اچھا ہو گیا یہ گنگلی کا تو پڑا گوش چلا گیا اس کو جو پلاسٹک سنگری کرتے بولے دوسرے سکیچر دیتے بولے عوشمانیہ میں جو ایسو گلوگوستر آنے جو ایسو دس بار چوبا دیے میں اس لیے ایسو دا میں جارو ایڈویڈ ہونے کے اواز اور اور ان لوگا یہ ظلم کب ہوتا یہ گولیاں یہ گانجا یہ ڈرس لینے والے ہیں ان لوگا یہ شہباز امان راپے اور ان لوگ کے ساتھ جو ایسو اور بچے تھے ادرز بول سکتی پولیس کے پیٹرولنگ نہیں ہوتی سبابر پولیس کی پیٹرولنگ پولیس پولیس کوپریٹ اچھا کرتی پولیس مگر پولیس کیا کرتی پولیس کی گاڑی جاتے ہلے پولیس کی شہباز پولیس cut خاص سکتی مگر پولیس نام راپے اور ہر نام مہ consequ ملگی بنی ہوئے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے روڈ پر بنا لے کے بیڑے ہوئے ہیں یہ اٹاک میرے پر آلماسٹ 9-930 وہاں پر یہ ہے نہیں وہاں پر نہیں وہاں میرے گھر کے پاس نچے ہوا میرے گھر کے پاس پہلے لوگ آئے میں کچھ دیکھ لیے دیکھ لے کے پھر گئے پھر جا کے پھر واپس آکے میرے پر اندر گز کا اٹاک کرے نہیں نہیں میرے ساتھ میرا اور ایک دوسری دا اس کا بھی پورا ہاتھ ٹریکچر ہو گیا پچھے گردن سے پچھے پڑھا ہوا ستاکو سے آپ کے پر حملے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ڈپا پرسو میرے نام کے لوگ پاس کمپلینڈ کریں وہاں پہ پان کے ڈپے کے سامنے تربوس کی دکھان میں دان لیا لوگ یعنی روز لیڈیز کا آنا جانا مشکل ہو گیا تو میں ان لوگ یہ بلا بھائی میں وہاں کا وارڈ میمبر ہوں ایریہ کا ایم ایم پارٹی کا میں ان لوگ کو بلا یہ کہی کو کر رہے ہیں آپ لوگ آئے یہ بلکہ بلا اُن لوگ کیا کریں نہیں ہم کچھ بھی کرتے تو کوئی ہوں گا کیا ہوں گا بلکہ یہ بحث ہم بھی سیدھیں میں رکھ کے بات آگر آ منصور آباد میں سیتہ راملو کلیانا محاصو منعیا گیا رکنے خان و ساس کانسل بی دیانن صدر نشین سٹیٹ پولیس ہاؤزنگ کارپریشن کی ادام و درگپتہ اب بی جی پی کے قومی خائدین ملی در راو اور پرکاس چھکر راو نے شرکت کی ایک اندازے کے مطابق اس اسو میں پانچ سزا سزایت بھکتوں نے درشن کیے امین پور تعلق زل سنگارڈی میں مقامی عوام نے دو افراد کو جو مشتبہ حالت میں گم رہے تھے پکڑ کر پولیس کی حوالے کر دیا ان دونوں کی شناکت جاوید اور واجد کیسے سے کی گئی ہے جو حضرابات کے رہنے والے ہیں ڈیپٹی سپنٹ پولیس پٹنچرو بھیم رڈی نے بتایا کہ یہ محمد جاوید کے پاس ایک لائسنس ڈیپٹی سپنٹ پولیس پٹنچرو بھیم رڈی نے بتایا کہ محمد جاوید کے پاس ایک لائسنس یارتہ ریوالور بھی برامت ہوا ہے میں نے کہا کہ یہ دونوں علیپور موضعے میں بعض آرازیات پر جاری تعمیلاتی کاموں کی تصاویر بھی لے رہے تھے موسیقی 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 اچھٹ gods مارکی پورو نادان پاکارا